خاجہ برادران کی زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی حفاظتی زمانت میں 26 نومبر تک توسیح کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید افصالات سے آگاہ کریں گے عمر شاکر ہمارسد موجود ہیں عمر آگاہ کیجے گا آج کی سماعت سے متعلق آپ کو یہاں پر آگاہ کریں گے جہاں پر ایک اہم سماعت کے حوالے ساں کو بتاتے چلے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی حفاظتی زمانت میں توسیح کر دی گئی خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی حفاظتی زمانت میں 26 نومبر تک توسیح کر دی گئی ہے آپ کو تازہ دن تفصیلات سے اپڈیٹ کرتے چلے خاجہ برادران کی زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی حفاظتی زمانت میں 26 نومبر تک توسیح کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید افصیلات جانیں گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر بتائیے گا آج کی سماعت میں کیا پیش رفت رہی جی لاہور آئی گوڑ کے جسس علی باکر نچفی کی سبراہی میں دو رکنی بینچ نے خواجہ برادران کی قبلت گفتاری درخواست زمانتوں پر سماعت کی ہے عدالتی حکم پر خواجہ ساتھ رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت کے روگرو پیش ہوئے اپنی حاضری لگوائی اور خواجہ برادران کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے ان کے جونئر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ آزم نظیر تارڈ بیرون ملک ہے جس کے باعث زمانت میں توسیح کر دی جائے لاہور آئی گوڑ کے دو رکنی بینچ نے خواجہ برادران کی قبلت گفتاری درخواست زمانت میں 26 نومبر تک توسیح کر دی ہیں عدالت کے روگرو موقف سے ایک تیار کیا گیا تھا کہ پیراغون سوسائٹی میں دونوں بھائیوں کے وارنٹ گفتاری جاری ہو چکے ہیں تاہم حدشہ ہے کہ نیب کسی وقت بھی گفتار کیا جا سکتا ہے درخواست زمان وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نیب کی جانب سے جو بھی معلومات مانگی گئی ہیں وہ انہیں فراہم کی جاری ہیں اور جتنے نوٹسز مصبول ہوئے ہیں دونوں بھائی ان نوٹسز پر نیب کے روگرو پیش ہوتے رہے ہیں تاہم یہ حدشہ دائر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح شہباز شریف کو کسی کیس میں بلا کر کسی دوسرے کیس میں گرفتار کیا گیا اسی طرح خواجہ برادران کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے